بس ساتھ رکھ جو شد ہے شوٹھکلہ سلور پانپ مسالہ سب کی زباہ پر بھومی سوامیتوک کے بیواد میں ادھیکاریوں سے گھوس کھوری کا ایسا کھیل کھیلا کہ پورے پرشاسنک عملے میں کھلولی مچ گئی یہ معاملہ ہے اتر پردیش کے فیروز آباد کے سرسا گنش تحصیل کے رودھینی گاؤں کا یہاں کے رہنے والے کسان سردار سنگھ کا بھگوٹی سے بیوا ہوا تھا دونوں کی کوئی سنتان نہیں ہوئی پہلے سردار سنگھ کی موت ہوئی اور پھر انیس سو پچاسی میں بھگوٹی بھی چل بسی سردار کی ایک سو دس بیگا زمین کو لے کر بھتیجے منوج کمار آدھی گود لیے ہوئے پتر یوگیندر کے بیچ بیواد ہو گیا اسی بیچ ایک یوفتی شامہ دیوی نے خود کو سردار کی بیٹی بتاتے ہوئے تحصیل دار کوٹ میں معاملہ دائر کر دیا دوہزار انیس میں تحصیل دار کوٹ نے شامہ دیوی کے پکش میں فیصلہ سنایا اس کے خلاف منوج کمار اور یوگیندر کمار نے سڈی ایم کورٹ میں اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سردار کی بیٹی ہی نہیں تھی ساتھ جن کو سڈی ایم بھویک راجپوت نے تحصیل دار کا فیصلہ بدلتے ہوئے منوج کمار آدھی کے پکش میں فیصلہ سنا دیا وہیں یوگیندر نے ڈی ایم سے شکایت کر کہا کہ ادھیکاریوں نے منوج آدھی سے مل کر غلط فیصلہ سنایا ہے ڈیل کے تحت فیصلے کے تیسرے دن دوسرے پکش کا نام خطونی میں چڑھا دیا گیا 12 جون کو 75 بھیگا زمین کے 10 بینامے ہو گئے آروپ ہے کہ یہ بینامے سڈی ایم ویویک کمار راجپوت نے اپنے گریہ جنپت جالون کے پریچتوں اور نائب تحصیل دار نوین کمار نے آگرہ میں رہنے والے رشتداروں کے نام کرائے ہیں یہ معاملہ یہ ایسا ہے کہ گھاٹا سنکھیا 920 جس کی مالک پسطینی زرمتی بابتی کمار تھی انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو گودھ ریا تھا 1960 میں اس کے ان کے مرنے کے بعد ان پر بیوا چالو ہوا اس میں 35 بھیگے ہماری تھی اور 75 بھیگے یہ یوگیند کے نام تھی جو کہ اس پر بیوا چلا تین پکش آئے اور تین پکش میں اس کی اپیل ہوئی اپیل ہونے کے بعد جلہ دکاری مہودن ہے جو بسیت فرجی بسیت تھی اس کے حق میں جو ہے وہ آدش پارید کر دیا گیارہ تاریخ کو جو اندراج ہوا بارہ تاریخ کو بینا میں ہوئے اور وہ بینا میں سب اپسزادگاری نوین کبھار نائب تیزلہ لیکپال عبلیق سنگھ اور جلہ پنچائے سدد حریش ان سب کے رشتے داروں میں بندرباٹ ہوئی ہے نہیں رشتے داروں بندرباٹ کیوں گا اس کے پیچھے کیا بجائے یہ سائی جسن زمین کی قیمت کروڑوں میں ہے ڈی ایم نے ایس ڈی ایم اور پربھاری تحصیل دار کو ہٹاتے ہوئے جانچ کمیٹی گٹھد کر دی ماملہ اس سمندھ میں دونوں ادھیکاریوں کا پکس جاننے کے لیے فون پر سمپرک بھی کیا گیا لیکن کول ریسیو نہیں ہوئی ڈی ایم رمیش رنجا نے بتایا کہ سی ڈی او دکھشا جین کی ادھکشتہ میں تین سدسیے جانچ کمیٹی گٹھد کر ایک سپتہ میں ریبورٹ مانگی گئی ہے اس کے بعد کاروائی کی جائے گی ڈی او گینک کمار جے کے دورا جو ردھینی گاؤں کے رہنے والے ہیں تحصیل سٹسا گندھ کا یہ 24 جون کو ایک سکایتی پڑھنا پر پستود کیا گیا تھا جس میں ان کے دورا کہا گیا تھا کہ 7 جون 2024 کو SDM نیالے کی پورٹ سے کچھ آدیس ہوئی تھی اور اس آدیس کے بعد 12 جون 2024 کو اسی تحصیل نے کچھ ادھکاریوں کے رسطیدار اور کڑیبیوں کے دورا اور جمین کا بینہ منصفادید کیا گیا تھا یہ ان کے دورا الیگیشن لگائے گیا تھا اس الیگیشن میں نسباک جانچ کرنے کے لئے تتکال وہاں سے تحصیل سے جو ہمارے SDM تھے اور نیاب تحصیل دار جن کے پاس تحصیل دار کا پرواری چارج تھا ان لوگوں کو وہاں سے ٹرانسپر کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کی نسباک جانچ ہونے کے لئے ایک اچھ استری کے کمیٹی بنائے گی سی ڈیو صاحب کے ادھکستہ میں ہے اور اس میں اے ڈی ایم ایف اور ایک ڈیپٹری کلیکٹر اور ڈی جی سی ریبینو کے سمیتی بنائے گی تھی یہ سمیتی 26 جون کو گٹن کیا گیا تھا وہ لگو ایک سفتہ کا سمیتی آ گیا تھا اور جیسے ہی سمیتی کی ریپورٹ آجے کل تک میں پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اس ریپورٹ کی بیسیس پہ جو بھی جانچ میں کمیٹی کا نیرنہ ہوتا ہے اس کے حساب سے نیمنوں سے رابط سے کاج بھی کیا جائے بڑا ہی عجیب معاملہ تک کروڑوں کی زمین تھی لیکن کوئی لینے والا نہیں تھا لہٰذا تحصیل دار پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپنے پریچتوں کے نام اس بینامی زمین کو کر دیا